السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے الہزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقیناً یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہوگا اور گویا کہ میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں اور سماعت کرنے کے بعد جیسا کہ میں آپ کو کچھ بتانے والا ان باتوں پر عمل پیارہ ہونے کی کوشش کریں دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا اس لئے ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں روح زمین پر اس لئے بھیجا ہے کہ میں تمہیں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں از روح عمل کون زیادہ بہتر ہوگا یا ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے عبادت دیکھتا ہے اللہ تعالی ہماری نیتیں دیکھتا ہے اللہ تعالی ہمارے ہر کام ہر فیل سے خبردار ہے خود اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاللہُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے الگلق انداز میں ہمیں متنبہ کیا اور کہا کہ میں تمہارے ہر ہر کام سے خبردار ہوں یہاں تک اللہ نے ارشاد فرمایا واللہو یعلو ما تسرون و ما تعلنون جو تم لوگ ظاہر طور پر کرتے وہ بھی میں جانتا اور جو تم چھپ کر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں مطلب یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہو علیم بزاتی صدور کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں پر بھی متنبہ ہے اور ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے ہمارے دلوں کے اندر چھپی ساری باتیں جانتا ہے بلکہ اللہ رب العزت نے آگے بڑھ کر 26 پر پارے کے اندر سور قاف میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ وَقْرَبُ إِلَهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيلِ اللہ فرماتا ہے کہ جو وساوث تمہیں آتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں اس لئے کہ میں تمہاری شہے رکھ سے قریب ہوں اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب یعنی تم مجھ سے سوال کرو بے شک میں تمہاری قریب ہوں بہت قریب ہوں تو اللہ تعالی ہمارے اتنی قریب ہے کہ ہماری ہر حالہ سے وہ آگا ہے متنبہ ہے تو لہٰذا اگر ہم نیک کو کار بن جائے نیکی کا کام کریں اگر ہم نیکی کی دعوت کو عام کریں جیسے کہ خود اللہ نے قرآن مجھے میں ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے تم سب سے بہترین امت ہو تم کو نکالا گیا ہے اس لئے کہ تم لوگ نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو تو لہٰذا ہمارا کام یہی ہے مگر آج ہم اپنا مین ٹارگیٹ بھوچ چکے ہمارا مقصد اب رہ گیا ہے زمینیں کھٹی کرنا بڑے بڑے گھر بنا لینا بڑے بڑے محلات بڑے بڑے گاڑیا کائریں خرید لینا یہ ہمارا ٹارگیٹ رہ گیا لیکن میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ ٹارگیٹ ہمارا رہے گا تو ہمیں دنیا تو مل سکتی ہے مگر ہمیں آخرت نہیں مل سکتی ہے میں بتانے والا ہوں کہ دیکھیں مفتی فاروق اکتاری صاحب یہ دعوت اسلامی کے بہت عظیم مبلغ رہے ہیں حافظ بھی تھے قاری بھی تھے مبلغ بھی تھے اور بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے مطلب یہ ہے کہ ان کی ادا سے ہر ادا سے سنت رسول جھلکتا تھا ایک ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن مجید مکمل کرتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نمازوں کے بہت زیادہ متلاشی تھے ایک ایک وقت کی نماز کو ہمیشہ تیار رہتے تھے پڑھنے کے لیے یہ ان کی نماز سے محبت تھی حضور سے محبت تھی کئی مرتبہ خان کعبہ کی زیارت کی مدینہ منورہ کی زیارت کی مطلب یہ ہے کہ بڑے عاشق رسول تھے اور یہ بات بلکل ثابت ہے کہ جو عاشق رسول ہوگا اس کے لیے یہ شیر آ چکا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا اور محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پتہ چل گیا ہے کہ دیکھئے اگر ہم لوگ بھی اسی طریقے سے اسی راستے پر چلیں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا اور دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا مین ٹارگیٹ ہے قیامت کے اندر اپنے آپ کو بخشوا لینا اللہ کی گرفت سے بچ جانا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جانا جہنم سے بچ کر جنت کا مسافر بن جانا یہ ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے تو لہذا آج ہمارا جو رویہ ہے توڑے طریقے ہیں اگر ہم اس کو بدلنے تو انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے تو پھر ہمارا بھی یہی حشر ہوگا کہ دنیا والے دیکھ کر یہی کہیں گے کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا قفل میلہ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو لہذا میری گزارش ہے نمازوں کی پابندی کریں اور یہاں سے سب سے بڑی بات جو ثابت ہوئی وہ یہ کہ دیکھئے جو بھی حضور کا پکہ سچا عاشق ہوگا وہ یقینا ضرور بھی ضرور دنیا کے اندر بھی اس کے چہرے پر نون نظر آئے گا اور آخرت میں بھی اس کے چہرے پر نون نظر آئے گا اور اس کو قبر کے اندر جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور وہ گویا کہ نبی کے چہرے سے اس کی قبر میں روشنی ہو جائے گی اجالہ ہو جائے گا تو میرے دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے گستاخ گروہ کے ساتھ نہ جائیں جو کہ حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں نبی کی گستاخیاں کرتے ہیں ایسی جماعت کے ساتھ آئیں جو کہ اہل سنت والجماعت ہو رہا الحمدللہ یہ سنی حنفی بریلوی جو اس وقت کہلاتے ہیں یہی اس وقت سواد عاظم ہے اور یہی سب سے بڑی جماعت ہے اور یہی نبی کے عاشق ہے اور یہی نبی کے چاہرے والے تو لہٰذا میری سب سے گزارش ہے جو ادھر دلمل ہو رہا ہے میری گزارش ہے کہ دیکھیں کتنے سارے ویڈیوز میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہ جو مفتی فاروق صاحب تھے جب چار سال کے بعد مسلسل بارش ہوئی اور چار سال باج جب ان کی قبر کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ پیشانی بھی سلامت ہے آنکھیں بھی سلامت ہے اور یہاں تک کہ ان کا چہرہ بھی سلامت ہے کفن بھی سلامت ہے جب ان کو نکالا گیا تو بالکل صحیح سلامت آپ نظر آ رہے تھے تو یہ دیکھیں جب ہی ہوگا جب آپ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت ہوگی مہربانی ہوگی آپ کا لطف ہوگا آپ کا کرم ہوگا اور یہ جب ہوگا جب آپ حضور کے سچے عاشق بنیں گے ایسا نہیں ہوا کہ آپ گستاہ ہو کے ساتھ گھومتے رہیں جماعتوں میں گھومتے رہیں لہٰذا آپ کو دنیا کے اندر زلت ملے گی اور آخرت میں آپ کو زلت ملے گی یہ ویڈیو آخر شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ